آج ہم لوگ جو پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے انسٹاف سٹوڈنس فیڈریشن کے دو شہدہ کے نام پہ ہیں نو آٹھ فیوری کو دوزار چوبیس کو جس دن شام کو پولنگ ختم ہوئی اور فارم پینتالیس لیے جا رہے تھے مختلف پولنگ سٹیشن سے پورے پاکستان پہ اس دن ہمارے دو نوجوان بچے وہ فارم پینتالیس لیتے ہوئے ان کو شہید کیا گیا تھا آج میرے یہاں پہ رفکہ کار میرے ساتھی آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں گے ایک کا نام موسن خان یہ آپ ان کی تصویر دیکھ لیں ان کے لائے وائکین بھی یہاں پہ موجود ہیں موسن خان دوسرے ہمارے ساتھی سولہ سال یہ سولہ سال ان کی عمر ہے حسن زیا یہ بھی ان کی تصویر آپ دیکھ لیں بنیادی طور پہ ہم لوگ یہ پوچھنا چاہتے ہیں اور ہم لوگ انویسٹیگیشن دیں گے الحمدللہ کیپی میں ہماری حکومت بھی آئی ہے اور میں خود چیف پینسٹر علی امین خان گنڈپور سے یہ بات کروں گا کہ وہاں پہ ایک امپارشل انکوائری ہونی چاہیے اور جو لوگ اس کے ان ساتھیوں کے قتل میں ملوث ہیں ان کو کیفرکتردار تک پہنچایا جائے پر بات ہی آتی ہے کہ یہ صرف شانگلہ کی کہانی نہیں پاکستان کے مختلف علاقوں میں لوگوں کو دھرائیا گیا دھمکایا گیا پوم پینتالیس لیتے ہوئے پولیس نے لوگوں کو زدقاپ کیا اس کی ہم لوگ شدید الفاظ میں مضامت کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کا معنی ہی وہ تحریک جو انصاف کی جستجو کرتی ہو ہم لوگوں کے قائد جناب وزیراعظم عمران خان صاحب نے بارہ بارہ ہمیں ایک چیز کی تلقین کی ہے جیل میں بیٹھے ہوئے بھی انہوں نے ایک ہی چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں وہ میں تقریباً دس مہینے پہلے ان سے میری ایک ہفتہ پہلے ملقات ہوئی تھی سلام کے بعد انہوں نے سب سے پہلی چیز یہ کہی تھی کہ رول آف لوگ کے لیے ہم نے اپنی جد و جہد جاری رکھنی ہے ایک شخص جو کہ جیل میں بیٹھے ہو پابند سلاسل ہو آدمی خیال سوچتا ہے کہ جی وہ کسی اور چیز کے بارے میں ان کے ذہن پہ بات ہوگی پر ہمارے قائد عمران خان صاحب کے ذہن میں رول آف لوگ ہے کیونکہ وہی واحد چیز ہے جو کہ اس ملک کو اس کرائیسز میں سے نکال سکتا ہے جس طرح کہ میں نے اپنی تقریر جو میں نے بیسیت امیدوار وزیراعظم کے قومی اسیمبلی کے فلور پہ بھی کی تھی آپ ساتھیوں نے سنی ہوگی وہاں پہ بھی میں نے یہی کہا تھا کہ رول آف لوگ ہونا چاہیے اور آج ان شہدہ کی بات آج پریس کانفرنس پہ بھی کر رہے ہیں اور فلور آف ہاؤس پہ بھی ہوگی انشاءاللہ یہ آپ کے سامنے میں نے ایک کا اوورال پکچر آپ کے سامنے رکھی ہے میں اپنی بہن جناب شندانہ گلزار صاحبہ ممبر قومی اسیمبلی پشاور سے ان کو درخواست کروں گا کہ وہ اس کے بارے میں آپ کو مزید ڈیٹیلز دیں اور پھر ہمارے ایم پی ایس صاحبہ نے اور یہاں پہ ہمارے باقی ساتھی دیں اوورٹیو شندانہ صاحبہ بہت شکریہ سیکٹری جنرل صاحب عمر بھائی یہ ایک ایسا تکلیف دے چپٹر ہے پاکستان کی ہسٹری میں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم فلسطین بنتے جا رہے ہیں ہم کشمیر بنتے جا رہے ہیں اپنے ہی لوگ چلو فلسطین میں تو دشمن ہے جو ہمارے مسلمان بھائی بہنوں کو شہید کر رہے ہیں کشمیر میں تو دشمن بیٹھا ہے جو ہمارے بھائی بہنوں کو مارا ہے یہاں کون بیٹھا ہے اور ان دو بچوں کا بائی دو شہید ہوئے ہیں بارہ زخمی ہوئے ہیں اور ان دو کو سیدھے سر میں گولی پڑی ہے سنائپور شاٹ پڑا ہے آپ مجھے بتائیں کہ آئین کتاب نے ویسے ہی دفن کر دیا آرٹیکل پندرہ سولہ ستارہ ہمیں بولنے کی اجازت دیتا ہے ہمیں ایک جگہ میں کھڑے ہونے کی اجازت کرتا ہے ہمیں اجازت دیتے ہیں کہ ہم اسوسییشن بنائیں کیونکہ ہم انسان ہیں ہم جانور نہیں ہیں ہمیں حق ہے سوچنے کا ہمیں حق ہے بولنے کا لیکن ان کے ساتھ جو ہوا اس وقت یہ فستائیت اور بربریت آپ کو ایک چیز بتا رہی ہے ہم آپ کے گھر پہ چھاپے بھی ماریں گے ہم آپ سے آپ کے ووٹ بھی چورائیں گے ہم جھوٹ بھی بولیں گے اور پھر اگر آپ اس پہ پروٹیسٹ کریں گے اعتجاج کریں گے تو آپ کو گولیا بھی ماریں گے اور مارکس کو رہے ہیں پاکستانی بچوں کو یہ اگر پیپلز پارٹی کے ہوتے یا نونلی کے ہوتے جو آئی ایف کے یہ پھر بھی پاکستانی بچے تھے یہ اگر پولیس کے ہوتے فوج کے ہوتے نیوی کے ہوتے پھر بھی پاکستانی تھے ہماری اکل کہاں گئی ہے کہ ہم پاکستانی خون بہاتے ہیں ایک بندے کو ناشنل اسیملی میں بٹھانے کے لیے چھ ہزار ووٹوں سے امیر مقام صاحب ہار رہے تھے آپ نے نکلی فارم سنٹالیس نکال دیا ٹھیک ہے آپ ایمینے بن گئے کیا ان دونوں بچوں کا قتل بہت ضروری تھا آپ کیا میسیج دینے دنیا کو کہ پاکستانی پاکستانی کا دشمن ہوگا صرف ایک ناشنل اسیملی کی سیٹ کے لیے کیا دو ماں جن کی گودے ہم نے اجاڑی ہیں آج ویمنز ڈے ہے ان ماں سے کوئی پوچھے گا کہ وہ نو مہینے آپ نے پیٹ میں پالا پھر ان کو جوان کیا سکول ہسپتال کالیج اور پھر ان کو کسی نے ایسے مار دیا کیا وہ پولیس پولیس نہیں تھی جنہیں ان کو گولیاں ماری کیا وہ پاکستانی نہیں تھے اور ان بچوں کا گناہ کیا تھا کیا یہ پروٹیسٹ نہیں کر سکتے کیا آپ کا آئین سسپنڈ ہو چکا ہے اگر ہو چکا ہے پلیز ایک نوٹفیکیشن کروا دے سپریم کورٹ سے کہ جی آئین ختم ہے پاکستان میں قانون ختم ہے پاکستان میں ہم وہ کریں گے جو ہم نہ رنگ دیکھیں گے نہ دین دیکھیں گے جس کا دل کرے گا اس کو گولی ماریں گے اور یہ یاد رکھیں یہ جو ظلم کی سنامی ہوتی ہے نا یہ رکتی پھر نہیں ہے یہ آپ کے گھر میں بھی ہوگی یہ آپ کے گھر میں بھی ہوگی کہاں یہ چیز رکے گی یہ معاملہ کہاں جا کے رکے گا ہم تو 45 اور 47 فارم کے لیے چیخ چیخ کے تھگ گئے ہیں لیکن کیا اس کے لیے ہمیں اپنی جانیں بھی دینے پڑیں گی خان صاحب کو تو جیل میں بٹھا دیا تیرہ ہزار ورکرز کو جیل میں بٹھا دیا لوگوں کوٹھوار ہیں انٹرنیشنل ومنز ڈے پہ میں یہ بات کرتی ہوں جو ہوا اسمان ڈار کی والدہ کے ساتھ قاسم سوری کی بیوی کے ساتھ شریار افریدی کی بیوی کے ساتھ میری ماں کے ساتھ ان سب کے ساتھ ان کے گھر والوں کے ساتھ یہ چیز کہاں جائے گی صرف نیشنل اسیمبلی میں بیٹھنے کے لیے سیٹے پکڑنے کے لیے چالیس سال تو آپ ان سیٹوں پر بیٹھے میں آپ نے کیا تیر مار لیا جو اب مار لیں گے یہ دو شہاتے ضائع نہیں جائیں گے اور یہ یاد رکھیں کہ جن لوگوں نے اسیمبلی میں جھوٹے قرآن کی قسمیں کھائی فارم فورٹی سیون والوں نے یہ تو قرآن میں لکھا ہے کہ وہ ہلاک ہو گئے آپ جب قرآن پر جھوٹی قسم کھائے گے وہ آپ کا پیچھا کرے گی ہم تو صرف بے گناہوں کے لیے یہاں بیٹھیں میں اسے زیادہ بات نہیں کروں گے میں ہینڈوئر کروں گے اپنے بھائی شاید خٹا کو اسی معابیہ کو پھر ان کی فیملی آپ کو فل ڈیٹیلز دے گی بہت یہ یاد رکھیں یہ پی ٹی آئی کا مسئلہ نہیں یہ پاکستان کا مسئلہ ہے آپ نو جوانوں کو ماریں گے شروعات دو سے کریں گے بعد دو ہزار پہ جائے گی یہ نہیں رکے گی شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں تمام میڈیا کے دوستوں کا شکریہ آدھا کرتا ہوں چونکہ نہ میں پارٹی کا ترجمان ہوں اور نہ روٹین میں آپ لوگ کے ساتھ میری بات ہوتی ہے آج ٹرس کانٹرنس میں آنے کا مقصد میرا صرف یہی ہے چونکہ یہ دو لوگ جو شہادتی ہوئے ہیں یہ دونوں نوجوان ان کا تعلق چونکہ انصاف سفیڈریشن سے رہا ہے اور میں انصاف سفیڈریشن کا پروینشل پریزیڈنڈ رہا ہوں اور دوسری بات ایمین ایلیکٹ ہوں میرا نام شاید خٹک ہے زیادہ میڈیا کے دوست جانتے ہیں یہ دیکھیں یہ انصاف سفیڈریشن کی بنیاد ہم نے دو ہزار ساتھ میں ہمارے فاؤنڈنگ پریزیڈنڈ مراد سعید رہے اور تنظیم کو بنانے کا مقصد اور ان کا نعرہ ہی ہمارا یہی تھا کہ ہم جسٹس نالج اور ٹولرنس کی اوپر کام کریں گے کہ جتنی بھی طلبہ ہے ہم ان کو انصاف کے دائرے میں رہ کر ان کو برداشت کا درس دیں گے اور ان کو موقع فرام کریں گے کہ وہ اس ملک کو لیڈ کریں اور وہ لیڈرز بنیں لیکن مراد سعید کا ایک بہت فیمس نعرہ تھا کہ وہ میرے خواب سے ڈرتا ہے ان کو تکلیف ہوگی اس بات سے کہ عمران خان نے کیسے ان نوجوانوں کو جو میڈل کلاس نوجوان ہیں وہ مین سٹیم پولیٹکس میں آ رہے ہیں وہ ایمین ایس بننا ہے وہ ایم پی ایس بننا ہے آج خیبر پختونخواہ کے اسیملی میں پندرہ سے بیس انصاف سٹوننٹ فیڈریشن کے ایم پی ایس ہیں آج قومی اسیملی میں چھے سے سات انصاف سٹوننٹ فیڈریشن کے ایمین ایس بیٹھی ہوئے ہیں تو ان کو پتہ نہیں کس بات کا ڈرت تھا کہ انہوں نے ان دو نوجوانوں کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا اور ان کا مقصد صرف یہی تھا کہ ہم ان نوجوانوں کو ڈرا لے ان کو دمکا لے اور کیسے پاکستانی سیاست سے تاکہ یہ بڑے بڑے خواب نہ دیکھیں تاکہ یہ لیڈر بننے کی جو ان کی سٹرگل ہے وہ چھوڑ دے لیکن میں ان تمام قوتوں کو ان تمام لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں اس پریس کانفرنس اس پریس بریفنگ کے ذریعے کہ آپ لوگ ہمیں ڈرا تو سکتے ہیں آپ لوگ ہمیں دمکا تو سکتے ہیں لیکن ہمارے خواب آپ ہم سے نہیں چین سکتے ہم لڑتے رہیں گے آپ ہمیں گولی مارے آپ ہمیں ڈرائیں آپ ہمیں دمکائیں اور میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان دونوں جوانوں نے صرف لیڈر بننے کا خواب دیکھا تھا صرف ان کی خواہش تھی کہ ہم اس ملک کو لیٹ کریں ہم اس ملک میں جدوجہد کریں رول آفلا کے لیے سٹرگل کریں اور ان کی خواہش تھی اور ان کی نظر تھی کہ صرف تحریک انصاف ہی واحد جماعت ہے کہ جس کے اندر اگر آپ جدوجہد کریں گے اگر آپ سٹرگل کریں گے تو آپ لیڈر بن سکتے ہیں آپ مراد سعید بن سکتے ہیں آپ شہد خٹک بن سکتے ہیں آپ مینہ خان افریدی بن سکتے ہیں تو صرف ان کے خواہ آپ کو چکنا چور کرانے کے لیے ان کے اوپر گولیاں چلائی گئی اور چلائی کس نے جس کے ہم دعوے دار تھے کہ ہم نے پولیس ریفارمز کیے ہم نے پولیس ایکٹ کا نفاظ کیا خیبر پختونخواہ کی پولیس میں ہم نے اپنے دس سال ضائع کرائے ان پولیس کی اوپر جن کو ہم نے تشخص دیا جن کو ہم نے شناخ دی اور جنہوں نے دیشتگردی کے خلاف جو جدوجہد کی ہم نے اونرشپ دی عمران خان پندرہ پندرہ بیس بیس لاکھ کے مجمع میں ان کی ایگزامپلز دیتا رہا کہ ہمیں خیبر پختونخواہ کی پولیس وہ مثالی پولیس ہے لیکن بدکسمتی سے مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس مثالی پولیس نے میرے ان دو نوجوانوں کو بے دردی سے شہید کیا جن کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ فارم فورٹی سیون لینے آئے تھے اپنا ڈیو رائٹ لینے گئے تھے وہاں پہ آرول ڈی آروز سے تو میں اپنے لیڈرشپ سے اپنے وزیرالہ خیبر پختونخواہ سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ صرف پولیس ملویس نہیں تھی بلکہ ان دو آروز اور ان ڈی آروز ان کا بھی اعتصاب ہو کیونکہ وہ ریزل نہیں دے رہے تھے اور ان کو ڈی آروز ہوں گے اور ڈی آروز کے پیچھے جو نامعلوم تھے جو نامعلوم ہے لیکن اب میں ان کو بھی بتاؤں کہ وہ سارے کے سارے معلوم ہیں وہ اب نامعلوم نہیں رہے پوری قوم کا پتا ہے کہ وہ کون ہے کس نے یہ احکامات دیئے کس کے کہنے پر ہمارے ان دو انسانس فیڈریشن کے ورکرز کو بے دردی سے شہید کیا گیا تو ہم اپنے چیف منسٹر سے انشاءاللہ ہم بات بھی کریں گے اور ان کو ملوث تھا ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے تاکہ ان کے والدین کو ان کے والدہ کو ان کو یہ تو واپس نہیں ہو سکتے لیکن آئندہ کسی کی جرعت ناؤ کو کسی کی نوجوانوں کو اس طرح بدلگی جیسے شہید کریں شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم سب کے کھٹے ہونے کا مقصد یہ ہے جتنے بھی یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ تمام صوبوں سے لوگ جو ہیں بیٹھے ہوئے ایمین ایز ایم پی ایز اور ظاہر بات ہے ہمارے جو وکٹم سے ان کی فیاملی ہے یہاں پر بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ قوم کو یہ بتانا چاہتے ہیں اور پوری دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ جہاں پر آپ نے ڈیوائیڈ اینڈ رول والا سلسلہ رکھا ہوا تھا نا کہ کی پی کی کو آپ مارتے تھے اور پنجاب خاموش رہتا تھا بلوچستان خاموش رہتا تھا سندھ خاموش رہتا تھا اور باقی خاموش رہتے تھے اب ایسا نہیں ہوگا ہم ایک قوم ہیں اگر ہمارے کسی بھائی بہن پہ چاہے وہ کسی بھی صوبے سے تعلق رکھتا ہے اگر آپ اس پر ظلم کریں گے اگر آپ کسی کو نقصان پہنچائیں گے تو پورا پاکستان کھڑا ہوگا ان مظلوموں کے لئے آپ لوگ انہیں یہ تک نہ سوچا کہ جن دو وہ کسی ماں کے بچے ہوں گے وہ کسی ماں کے لگتے جگر ہوں گے انہوں نے اس قوم کا اس ملک کا بیڑا اٹھانا تھا آگے جا کر کس لئے وہ نکلے تھے اپنے ملک کو اپنی قوم کو اپنے صوبے کو کامیاب دیکھنے کے لئے ایک بہتر پاکستان دیکھنے کے لئے ایک بہتر کیپی کے دیکھنے کے لئے لیکن آپ نے ان کے خوابوں کے ساتھ کیا کیا آپ نے انہیں مار دیا آپ نے دوسروں کو یہ بتایا آپ نے دوسروں کو یہ نصیت کرنے کی کوشش کی کہ اگر تم کھڑے ہوگے اگر تم اس سسٹم کا مقابلہ کرنے کی کوشش کروگے تو تمہیں مار دیا جائے گا تو یہ بہت اچھی طرح سے کان کھول کر وہ لوگ سن لیں کہ جو ہمارے نوجوانوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور جو ہمارے نوجوانوں کو مارنا چاہتے ہیں اور اس ملک کا مستقبل ان سے چھیننا چاہتے ہیں تو وہ یہ کان کھول کر سن لیں کہ یہ قوم اب ایک پیچ پر آ چکی ہے اور یہ قوم آپ سے مقابلہ کرے گی کیونکہ نہ یہ قوم آپ سے ڈرتی ہے اور نہ ہی یہ کسی اور سے ڈرتی ہے تو وہ جس طرح شاہد نے کہا جس طرح عمر بھائی نے کہا اور جس طرح شاندانہ صاحبہ نے کہا کہ یہ بھول جائے کہ ہم وہ قوم ہیں آپ کے جو آپ کے ڈرانے سے آپ کے دھمکانے سے ہم چھپ کر کے بیٹھ جائیں گے ہم اب وہ قوم بن چکے ہیں جو اپنا حق بھی لینا جانتے ہیں جو مقابلہ کرنا بھی جانتے ہیں اس لیے میری آپ سب سے یہ گزارش ہے اور آپ سب کو تمبھی بھی ہے چاہے آپ اس کو دھمکی سمجھیں چاہے آپ جو مرضی ہے سمجھیں لیکن اگر ہمارے نوجوانوں کا خون بہے گا تو آپ کو مقابلہ اس قوم سے کرنا ہوگا کیونکہ چاہے وہ محسن خان ہو یا چاہے وہ حسن زیاہ ہو چاہے وہ زلِ شاہ ہو چاہے وہ عثمان ہو چاہے وہ کوئی اور ہو کسی کا خون اتنا سستا نہیں ہے کہ آپ کسی کو بھی مار دے اور کوئی آپ کو پوچھے گا نہیں چاہے وہ احمد شاہ ہو کہ جس کو آپ نے مار مار کر آج اس نہش پہ اس کو لے آئے کہ وہ شخص کھڑے نہیں ہو سکتا وہ شخص لیٹ نہیں سکتا وہ شخص بیٹھ نہیں سکتا تو یہ آپ کو سوچنا ہوگا کہ آپ کو یہ قوم اور یہ ملک چاہیے یا آپ کو ان لوگوں کی نوازشات چاہیے کہ جن کے لیے آپ اپنے ملک کے مستقبل کو مار رہے ہیں تینکیو احمد شاہیے تو جیسے ابھی یہ بات ہو رہی ہے کہ ہمارے دو بچوں کو شہید کر دیا گیا ہے تو اس میں میں تو یہ کہوں گا کہ الحمدللہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ابھی کے پی کے میں ہماری تحریک انصاف کی حکومت بن گئی ہے اور یہ ہم پرپور مطالبہ کریں گے علی امین گھنڈاپور صاحب سے کہ جن لوگوں نے ان بچوں کو بے دردی سے شہید کیا ہے ان کو وہ عبرت کا نشان بنائیں تاکہ پاکستان بھر میں یہ تمام لوگ جو ہمارے محصوم بچوں کو مار رہے ہیں ان کو بھی ایک سبق جائے کہ جب قانون نافذ ہوگا تو ان کے ساتھ بھی یہی حشر ہوگا ظلم کی انتہا یہ ہے کہ ان کا قصور کیا تھا کہ یہ صرف الیکشن اپنا ریزلٹ لینے کے ایسے جتنی بے دردی سے تحریک انصاف کے کارکنوں کے ساتھ پورے پاکستان میں ظلم و جربر پچھلے کئی مہینوں سے بلکہ اب ایک سال سے زیادہ ہو گئے دو سال ہو گئے رواہ رکھا ہوا ہے میں تو حیران اس بات پہ ہوتا ہوں کہ یہ پاکستان تو ہم سب کا ہے لیکن ہمیں تو اس طرح تحریک انصاف کے ورکرز کو اور کارکنوں کو اور لیڈرز کو اس طرح دیوار کے ساتھ لگایا گیا کہ جیسے ہم کسی کوئی اچھوت ہیں یا ہمارا اس ملک سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے تو یہ پاکستان کو تقسیم کرنے کی ایک گھنونی سادش ہے جس کی جہاں جس کی دوریں کہیں اور سے ہلائی جا رہی ہیں اور کٹ پتلیاں یہاں پہ یہ فیل کر کے اور پورے ملک کو کمزور کر رہی ہیں تو میرا ان تمام جو طاقتیں اس ملک اور قوم کو تقسیم کرنے کی کوشش کر رہی ہیں ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ خدارہ بس کر دیں اب یہ پاکستان ان آپ کے ان تماشوں کا اور ان یہ آپ کے جو یہ تماشے آپ نے لگائے ہوئے ہیں ملک کو تقسیم کرنے کہ اس کا متحمل نہیں ہو سکتا اور دوبارہ سی ایم کے پی کے سے اپیل کروں گا کہ اب جو یہ بچے ہمارے شہید ہوئے ہیں ان کے شہید کرنے والوں کو عبرت کا نشان بنائیں میرا یہ پیغام ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا تعلق شنگلہ سے ہے اور پی کے انہتیس سے ایم پی اے منتخب ہو کے آیا ہوں اور سے پہلے ٹوریزم کے منسٹر تھے تیرہ سے اٹھارہ تک مجھے تو میرے بڑھوں نے آیوب صاحب نے جنرل سیکریٹس صاحب نے شاندانہ سسٹر نے اور سارے شاید خٹک صاحب نے جو بہت اچھی بات کی تفصیلی ہے تو میں اتنا آپ کو بتاؤں گا کہ میں بدقسمتی سے اس جلے سے تعلق رکھتا ہوں کہ ادھر رول آبز لا کا کوئی ہے نہیں ادھر آپ تو تھوڑا بات کرتے کل ہمارے ایک پروگرام تھا جس پہ اس نے ایک پروگرام رکھا تھا لیکن ہم شنگلہ سے ہیں شنگلہ میں نے رولز ہے اور نہ لا ہے کچھ بھی نہیں ہے جنگل ہے تو ہم وہاں سے بلان کرتے تو میں آپ کو یہ بتاؤں جلوں کہ آٹھ فروری کو الیکشن ہوا ہار جیت سب کو معلوم تک کیونکہ وہ چھوٹا سا جلہ ہے اور چار سیٹے ہیں تو مجھے جو ملا ہے میرے پی کے انتیس کا بات کر لو تو وہ مجھے ایسے ملے کی لڑائی کر کے مجھے پارم سن تاریس ملا ہے لیکن یہ تھے کہ ہمارے گھر کے ساتھ ہی تھا دوسرا پھر ہمارے امینے سب بھی جیتا تھا تو یہ بچے اور یہ لوگ پھر شنگلہ جس کے ہیڈ پارٹر جو ہے ادھر گئے اور پارم سن تاریس کا مطالبہ کر رہا تھا نو فروری تو ادھر میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ادھر نہ رولز ہے اور نہ لائے ہو اور یہ لوگ جو ڈی آرو وغیرہ یہ لوگ اس کے بلکل دینے کے لئے تیار نہیں تھے اور ہمارے جو بڑے اس کے جرگے پہ بٹھایا اور پھر بعد میں بلکل سٹریٹ فارور کا یہ بچے آپ دیکھیں یہ حسن اور محسین یہ آپ نے یہ یزیدوں کا جو مارا یزید تھے اور یہ حسن محسین آپ اس کو دیکھیں کہ فیسی کا سٹورنٹ ہے اور ایک ٹین کا ہے اس کا ایک کا نام حسن ہے اور ایک محسین حسن ہمارا نواسہ ہے اور محسین ہمارا پڑوسی ہے لیکن بطی جیسے بہت زیادہ ہے بچے سے بھی زیادہ ہے کیونکہ یہ شنگلے کے بچے نہیں یہ آپ کے بچے یہ پاکستان کے بچے یہ پاکستان جو عمران خان صاحب کا جو ویجن ہے اس پہ نکلے تھے کوئی آپ نے کوئی کام نہیں تھا پچاس کلومیٹر دور جا کے اور ادھر یہ ایجیٹیشن کر رہا تھا پر آمن اور بلکل ایک بچہ ادھر لگا ہے اور دوسرا ادھر بارہ زخمی ہے دو تین ہم نے نہیں لاسکتا ان کو اتنا اس کو درد ہے اس کو اتنا تقریب ہوتا ہے کہ شنگلہ سے ادھر آنا بھی مشکل تھا تو میرے تفسری بات تو میرے سسٹرا اور امینیس صاحب سارے نے کیے لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلو یہ میرے جو ادھر آپ کہیں گے روز اب لا ہے تو میں سب سے پہلے اپنا چیپ جسس سے ریکوست کروں گا کہ ان کو جوڈیشلی کوئیری کر لے تاکہ پتہ چل جائے کہ کس نے کیا ہے کس کی مائپی کیا ہے اور کس نے اس کو بتایا کہ آپ بچوں کو مار تو میں باتیں اس نے تو کیے لیکن اس کے باوجود ایک اور مذہر کی بات سنو کہ یہ بی مارہ ہے اس نے اور میرے پیچھے عوام کے بارہ سے تیرہ سو نام نہیں لکھا ہے اس میں بارہ سو تیرہ سو بندوں کے سیونٹی ہے تین سو دو تین سو چوبیس جتنا ہنسی اس کو یاد ہے اس نے وہ لگا دیا ہے اس کے پیچھے افائیر بھی کٹی ہوئے ہمارا آدھا شنگلہ مفرور ہے اور آدھا نہیں بی بی اے کیا ہوا ہے تو یہ کس طرح انصاف ہے ہو یہ کس طرح پاکستان ہے ہو یہ کس طرح یہ لوگ اتنا خرچ کر دیتے ستر عرب لگا دیا پھر چھوڑ نامینیشن کرلو یہ فلان مینے ہوگا یہ فلان ایم پی ہوگا اس کی کیا ضرورت تھی اتنا خرچی غریب ملک ہے تو میں پھر چیپ جیسے سے یہ مطالبہ کرتا آپ میڈیا بائی گان آپ کے وساطت سے کہ آپ اس میں جوڈیشلی کوائری کریں تاکہ پتہ چل جائے تاکہ ہمارے آور بچے بچ جائے یہ تو چلے گئے اس کے ماں روتے رہیں گے لیکن آور ماں نہ روتے میرے سوچے کہ آور گرز کے کوئی ران ہونا جائے تو یہ پاکستان کے لئے لڑے عمران خان کے ویجن کے سوچ کے مطابق جو ہے آپ نے خون دیا ہے تو اب میں اس کو ریکوست کرتا ہوں اور دوسرا یہ بھی اس کو بتا رہا ہوں کہ یہ نہیں کہ دو مر گئے اگر اس پاکستان کے لئے ہمارے جہان بھی اور ہمارے سارا شنگلہ اور پاکستان بھی چلے جائے لیکن جنگل کے قانون اس سے آگے ہم نہ ماننے کے لئے تیار ہے اور انشاءاللہ مانیں گے شکریہ سادام آرہے ایک میچے پھینک دیر سادام رازہ پکھا اوگی رازہ بچوں آدالہ خبر مردش 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 تیسٹ ماروش شایہ تکرمی ماروش شایہ تکرمی ماروش شایہ ماروش شایہ ماروش شایہ ماروش شایہ خبر خبر ان بے خبر 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 شایدانو پاوالا دیتا بسم اللہ الرحمن الرحیم جس طرح ہمارے سینئرز نے بات کی جو ہمارے صدام ترین این ایٹھ تو ففٹی تری کا امیدوار بلوچستان سے کولو ڈیرہ بکٹی سبی اور ارنائی زلہ زیارت کا جو ہلکا تکومی سمبلی کا جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں ہمارے جو شودہ ہے ان کے حوالے سے یہ پریس کانفرنس رکھی گئی ہے تو ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جتنے پھول شہید ہوئے یہ اس ملک کے مستقبل کے لیے رول آفلا کے لیے اور ایک کاس کے لیے انہوں نے اپنے خون کی قربانی دیئے یہ بھی کسی کے پھول تھے کسی کے اولاد تھے کسی کے لخت جگر تھے تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں اپنے پورے پاکستان سے جتنے بھی طبقیں ہیں جس بھی صوبے سے وہ تعلق رکھتے ہیں کہ خدارہ نہ عمران خان کی قربانیوں کو زائع کیا جائے نہ ان شہدہ کے خون کو زائع کیا جائے یقیناً قوم نے آٹھ فروری کو ان شہدہ کی قربانیوں کو نظرانداز نہیں کیا عمران خان کی قربانیوں کو نظرانداز نہیں کیا منڈیٹ جو ہے وہ ایک قومی لیڈر جناب عمران خان قیدی نمبر آٹھ سو چار کو دیا لیکن اس منڈیٹ کو جس بندے طریقے سے چورایا گیا اس چورانے کے دوران ایک تو پہلے ہمارے شہدہ تھے اس چورانے کے دوران بھی انہوں نے اتنی زیادتی کی ایک تو قوم کا منڈیٹ چوری کیا جا رہا تھا دوسری طرف ہمارے ورکرز کو شہید کیا جا رہا تھا میرا جسل کے سے تعلق ہے وہاں بھی الیکشن کے دن ایک نوجوان کو شہید کیا گیا تو یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا یہ سلسلہ ہمیں دیکھ کیا رہا ہے اور ہم اسے سیکھ کیا رہے ہیں سمجھ نہیں آ رہا ہے یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہو رہا ہے نا آپ پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لے تاریخ کے جروکوں میں چلے جائے تو اس طرح کے لا تعداد واقعات آپ کو نظر آئیں گے لیکن افسوس کی بات ہے کہ کسی نہ کسی واقعے پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک کو ہمارے اداروں کو ہمارے ریاست کو سمجھ آ جائے گی کہ اب بس بہت ہو چکا ہے لیکن پھر بھی وہ سلسلہ آگے بھی ہمیں نظر آتا ہے ہم اپیل کرتے ہیں خدارہ اس گلشن کو مزید اس طرح جس طرح آپ لوگ زلیل کر رہے ہیں خوار کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے ملک کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ آج میڈل کلاس طبقہ جو ہے اپنے اولاد کو دو وقت کا کھانا نہیں کھلا سکتا ہے وہ اپنے بجلی کے بل نہیں دے پا رہا ہے یہ کس وجہ سے آج جو آپ اتنے یہاں پاکستان میں آپ کی معاشی صورتحال خراب ہے کس چیز کی وجہ سے وہ آپ کے ان غلط پالیسیوں کی وجہ سے جس کی وجہ سے آج بے روزگاری بھی عروش پہ آج یہاں جتنے لوگ ہیں وہ مایوس ہو چکے ہیں کوئی بھی طبقہ ہو وہ اس ملک میں رہنے کے لیے اب تیار نہیں ہے صرف وجہ ایک یہ ہے کہ ان کے پاس اتنے اساسیں نہیں ہے یا اتنا بجٹ نہیں ہے کہ وہ اس ملک کو چھوڑ کے کہیں بار جا کے زندگی گزارے تو خدارہ اس طرح نہ کرے یہ ملک ہم سب کا ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مزید یہ سلسلہ جاری رہے گا تو یہ سلسلہ اس ملک کو مزید نقصان دے گا یہ سلسلہ ہمارے اداروں کو مزید نقصان دے گا یہ سلسلہ ہمارے ریاست کو مزید کمزور کرے گا ہمیں مل بیٹھ کے جو اس ملک کا دستور کہتا ہے اس کے مطابق آگے بڑھنا چاہیے ہم یہ کتہ ہی طور پر نہیں کہتے ہیں کہ پاکستان تیری کے انصاب جو کہتا ہے یا اس کا لیڈر جو کہتا ہے اس کے طرح ہونا چاہیے اس کا لیڈر تو پہلے دن سے یہ بتا رہا ہے کہ آپ نے رول آف لا کے مطابق اس ملک کو چلانے میں تو رول آف لا کے مطابق ملک کو چلانے میں کسی کو کیوں مسئلہ ہے مسئلہ کس وجہ سے ہے رول آف لا کے مطابق اگر ملک چلے گا تو آپ کو ایک استحقام ملے گا آپ کو ایک گروت ملے گی جس طرح آپ کے ملک میں کرونا کرائسز ہونے کے باوجود عمران خان نے آپ کے ملک کو گروت دی آپ کے ملک کو ترقی دی آپ کے ملک میں بے روزگاری کو کم کیا حالانکہ یورپ جیسا جہاں وہ ممالک یورپ میں وہ گروت نہیں کر رہے تھے وہ لوس کر رہے تھے آپ پاکستان جیسے ملک میں عمران خان کی پالیسی کی وجہ سے حالانکہ اس وقت بھی عمران خان جو پالیسی بنا رہا تھا نا ہمارے ملک کے جتنے میڈیا بڑے بڑے صحافی حضرات تھے وہ مخالپت کر رہے تھے جو سیاسی جماعتیں تھی وہ مخالپت کر رہے تھے جو ادارے تھے وہ مخالپت کر رہے تھے لیکن اس نے سٹینڈ لیا اس نے یہ بھی بتایا کہ ہمارے پاس اتنی کیپسٹی ہے ہی نہیں یعنی کہنے کا مقصد یہ اگر ایک شخص آپ کو دنیا میں ایک اچھا نام دے سکتا ہے آپ کی ایک بہتر نمائندگی کر سکتا ہے تو آپ کو کیا فرق ہے ان چوروں کو بٹھا کے ان یہ جو قوم کا پیسہ انہوں نے چوری کیا ہے اور ہمارے بلوچستان میں تو آپ لوگوں نے چوروں اور ڈاکووں کو بٹھایا ہے میرے الکے کو آپ دیکھ لیں میاں خان بگٹی اس کے اوپر 35 ایف آئی آر جس ملک نے لانچ کیے اس اداروں نے لانچ کیے آج وہ آپ کے آنکھ کا تارہ بن گیا ہے کیونکہ اس نے مسلم لگنون میں اعلان کیا ہے اور اس سے اعلان کہاں کروایا گیا وہ بھی ڈی آر آفیس میں اور اس سے اعلان جس نے کروایا وہ نامعلوم افراد تھے جس طرح ہمارے بھائی نے بتایا کہ نامعلوم اب نامعلوم نہیں یہ نامعلوم تو بلوچستان اور خیبر پختنخواہ اور قبائل کو بہت پہلے معلوم تھے لیکن اب سوچ کی بات ہے ہمیں تو غدار کہا جا رہا تھا ہمیں تو دشتگرد کہا جا رہا تھا بھائی ہم غدار نہیں ہے ہم دشتگرد نہیں ہے ہمیں آپ دیوار کے ساتھ لگا رہے ہیں ہمیں آپ اس چیز پر مجبور کر رہے ہیں کہ ہم جمہوری راستے سے ہٹ کے غیر جمہوری راستے پہ چلے جائیں ہم ایک منظم جو مضاعمتی ایک تیریک ہوتی ہے سیاسی طریقے سے اس کو چلانے کے بجائے پہلوں پہ چڑ جائے لیکن نہیں یہ دوہزار چوبیس ہے یہ پی ٹی آئی کے ورکرے جس طرح عمران ریاض نے کہا تھا نا یہ کوئی انپر جائل نہیں ہے یہ آپ سے میدان میں مقابلہ کریں گے سیاسی انداز میں مقابلہ کریں گے اگر ہمارا لیڈر نہیں تھک رہے نا تو ہم اس کے کارکن ہیں وہ اگر ستر سال سے ابو ہو کر ایک نوجوان کی طرح لڑ رہا ہے تو ہمارے ملک میں بزدل نوجوان نہیں ہے ہمارے ملک میں اجتماعی طور پہ جو ہم قوم ہیں نہ ہم بزدل نہیں ہے نہ ہم چورے تو میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا شاید میری باتیں کچھ زیادہ ہو گئی ہو خدا کو مانے یار اپنے ملک کو برباد نہ کریں اس ملک کی بربادی ہے آپ کی بربادی ہے Thank you Thank you Question answers Questions Questions ایسے کی انشاءاللہ یہ خود MPA صاحب ہے ایسے کی الحمدللہ ادھر تو PTI کے حکومت ہے بن چکے کچھ ٹھاک ہے انشاءاللہ ادھر ہم کریں گے یہ تو سبیہ کے بات نہیں ہے یہ تو سارے پاکستان کے بچے اس لئے ہم نے ادھر یہ اپنے سیکریٹ میں پرنس کانفرنس کے مدوست کیا ہوا ہے ادھر ہم انشاءاللہ لڑیں گے آپ سوچنے کر سکے کہ ہم کس طرح اپنا کام کریں گے اور جو بھی آپ دل میں ہو انشاءاللہ ہم کریں گے لیکن یہ پاکستان کے بچے مرے ہیں اگر ہم شنگلہ تک محدود کرے یا کی پی تک محدود کرے تو اس لئے پھر آسان ہی ہوگی ہر جگہ کہ قدو ماریں گے اور پھر ہمارے نوجوان کو ختم کریں گے چلنگلہ ہمارے نوجوان چلنگلہ دیکھیں میں نے آج صبح بھی ایکسپریس ٹیلیویزن پر بات کرنے کی کوشش کی بٹن کا جو آنکر تھا وہ مجھے بولنے نہیں دے رہا تھا مجھے بار بار یہ کہے کہ خان نے یہ بولا خان نے یہ بولا میں صرف ایک بات کہتے ہو یہاں جتنے بھی مرد بیٹھے دنیا میں صرف اس پریس کانفرنس میں نہیں وہ سب کے سب کسی نہ کسی عورت سے پیدا ہوئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سب کے سب کسی عورت کی اولاد یہاں جتنے مرد ہیں جتنی عورت ہیں سارا دنیا اقبال کا ایک شیر بھی تھا کہ دنیا کی رونک عورتوں سے ہی ہے یہ اولادے ہوں گے یہ دنیا چلے گی جب ساری دنیا کی رسپونسیبیلٹی پیدایش کی حضرت مریم سیلے کے ابھی تک عورتوں پہ ہے تو یہ کیوں ایسا ہے کہ ویمنز ڈے پہ ہماری عورتیں بے گناہ جیلوں میں بیٹھی ہیں انہی بے گناہ عورتوں کے بے گناہ بچے جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ آپ پاکستان میں قتل مت کرے امریکہ اتنا سمارٹ ملک ہے انیس سو پینتالیس کے بعد امریکہ میں ایک جنگ نہیں ہوتی ہے اپنی ساری جنگیں ایکسپورٹ کر دیتے ہیں اور ہم بے وقوف ملک ہیں جو اپنے بچوں کو مرواتے ہیں میں نے سے پہلے بھی یہ جواب دیا چاہے نون کا ہو چاہے پیپل کا ہو چاہے ایف کا ہو چاہے این پی کا ہو چاہے جس بھی پولیٹیکل پارٹی کو غیر پولیٹیکل پارٹی کا ہو پولیس میں اور فوج میں نیوی پاکستانی خونے کیوں بہاتے کیونکہ وہ ساری ایک عورت کی محنت ہوتی ہے جو ایک گولی سے ابزائیہ کر دیتے خدا کا واسطہ اگر انٹرنیشنل وومنز ڈی سیلیبریٹ کرنا ہے تو عورتوں کی جو پیداوار اس کی تو عزت کرے نہ پہلے تینک ان کے رشتہ دار جی دیکھیں یہ بات ان کی ایک حد تک صحیح ہو بھی سکتی ہے لیکن کیا آپ کو امران خان کا کوئی رشتہ دار نیشنل اسیمبلی میں پروینشل اسیمبلی میں نظر آتے چیئرمن تو وہ ہے ٹھیک یہاں پہ یہ ہوا ہے کہ اگر کسی نے پروینشل اسیمبلی میں سٹیٹ لی نیشنل ملی نون لیگ میں میرے اپنے لیگ جنل ہم میرے ملی ہم مانتے ہیں خدبت الہجت الوید کو تو ہم میں کوئی فرق نہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک زرداری ایک بھٹو ایک شریف ساری مر پاکستان کی وزارت سنبھالے رکھے گا اور باقی پاکستان غلامی کرے گا اس کے خلاف سنبھالے